الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوست سب سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج ہم سٹیل یعنی سٹینڈر ٹیمپلیٹ لائبری کا میپ جو فنکشن ہے میپ جو میتھرڈ ہے اس کو سیکھیں گے سی پلس پلس کے اندر تو سب سے پہلے دوستو جب بھی آپ میپ یوز کرتے ہیں یہ میپ سیم ویسے جیسے آپ نے ڈیٹر سٹرکچر کے اندر ہیش ٹیبل پڑھا ہونا ہیش ٹیبل کیا ہوتا ہے حیش ٹیبل ہی ہوتا ہے جس کے اندر ایک کی ہوتی ہے اور دن اس کی کی ہے ایک ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے to ملا Peek paar کی آپ نے 10% کی ایک line command تو اس طرح map بھی اسی طرح کام کرتا ہے map کے اندر بھی ایک key ہوتی ہے اور اس کی ایک value ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ array کی بات کرو جیسے آپ نے c++ میں array پڑی تھی تو array کا ایک index ہوتا ہے اور پھر اس index کی ایک value ہوتی ہے اور by default آپ کو بتائے array کا index 0 سے start ہوتا ہے اور اس کی value ہم کچھ بھی set کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بہت خوبی بتائے array کا index by default 0 سے start ہوتا ہے اور 1,2,3 اپس سے sequence جلتا ہے لیکن جو hash table ہوتا ہے اس میں key بھی اپنی مرضی سے define کرتے ہیں key بھی اپنی مرضی سے define کرتے ہیں value بھی اپنی مرضی سے define کرتے ہیں same like way سے map بھی ہوتا ہے so اب دیکھتے ہیں map کیسے create کرتے ہیں سب سے پلے آپ اپنی map use کرنا ہوتا ہے سب سے پلے آپ ایک header file include کریں گے hash include اور یہاں پہ ریکھیں گے map میں آپ کو map کے جو general functions یا جو paper میں پوچھ جاتے ہیں وہ چیزیں ساری سمجھا دوں گا باقی کچھ لازمی نہیں کچھ other functions بھی ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ سے search کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں so یہاں پہ map create کریں گے تو یہاں میں لکھتا ہوں create map تو map create کرنے کے لئے ہم لکھتے ہیں map اس کے بعد ہم دو data بتاتے ہیں ایک پہلی data بتاتے ہیں پھر دینے ایک دوسری data بتاتے ہیں اب یہ پہلی data دوستو یہ show کر رہی ہے آپ کی key مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے جو key set کرنی ہے اس map کے اندر وہ ایک intertype کی value ہوگی اور پھر یہ جو دوسری data ہے یہ بس کے لئے اس چیز کو show کر دیا کہ وہ جو آپ نے key کی value set کرنی ہے اس key کی value بھی intertype کی ہوگی ٹھیک ہے تو پہلی data آپ کی key value کو show کر دیا ہے اور دوسری data آپ کی value کو show کر دیا ہے سمجھا گی؟ اوکے اب اس map کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک name ہوگا تو معلوم میں نے m نام رکھ لیا اس map کا تو یہ ہم نے map create کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جناب جی insert insert value یا key with value in map in map اب دوسری map میں value insert کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہم لکھتے ہیں map کا نام اگر dot insert function ہوتا ہے میں آپ کے اندر value insert کرنے کے دو طریقے ہیں میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں so m ہم پہلے اپنی map کا نام بتا دیتا ہوں اس کے بعد ڈاٹ لگا کے insert function لکھتے ہیں اور last place اب اس insert function کے اندر دوسروں بناتے ہیں ایک pair آپ کو pair میں پڑھایا ہوا ہے pair کیا ہوتا ہے pair بنانے کے لئے دوسروں ہم لکھتے ہیں make underscore pair اور اس کے بعد ڈاٹ لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہم آپ نے pair کی دو values بتاتے ہیں پہلی value پہلی then دوسری value اور value ہم وہ ہی بتاتے ہیں جو ہم data یہاں پر define کی ہوتی ہے دوسرے بسکر دی چکے pair میں بھی دو values ہوتی ہیں اور map میں بھی آپ کو بتا دو values ہوتی ہیں پہلی key ہوتی ہے then دوسری key کی کی ویلی ہوتی ہے so یہاں پہ آپ make pair کے اندر جو پہلی value بتاؤ گے وہ بسکر یہ آپ کی ہوگا آپ کی key ہوگی آپ کی اس map کی key ہوگی اور جو دوسری value آپ بتاؤ گے وہ آپ کے اس map کے اندر وہ جو آپ نے key define کی ہوگی نہ اس کی value ہوگی اوکے جی اب یہاں پہ آپ کی دونوں چکے data type int ہیں so یہاں پہ آپ کے دونوں جو values ہوں گی پہلی اور دوسری دونوں int میں ہوں گی so میں نے key بتا دی مان لو 100 اور اس کے بعد میں نے یہ ہوگی یہ ہوگی میری key اب اس key کی میں نے value کیا رکھنی ہے میں نے کہا 10 ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جتنی مرضی value insert کر سکتے ہو so میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ اب یہاں میں value key آپ نے کہا اب میری دوسرے سینگر جو value میں نے insert کرنی ہے اس کی value اس کی key ہوگی 101 اور اس کی اندر value جو save کرنی ہے میں نے وہ 20 ہوگی اس طرح آپ نے کہا کہ میں نے جو 3rd value store کرنی ہے اس کی key ہوگی 102 اور میں نے اس کے اندر value store کرنی ہے ہوگی 30 تو یہ پہلا method ہے value insert کرنے کا کس کے اندر map کے اندر اوکے جی اس سے ایک دوسرا method بھی ہوتا ہے وہ بہت easy ہے وہ کیا سے ہے اس کے لئے simple map کا نام بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا first method method 1 اب میں آپ کو اس کھاتا ہوں method 2 کے ساتھ یہاں میں لیکھتا ہوں insert key with value in map method 2 method 2 بہت easy ہے اور میں آپ کو یہ recommend کر رہا ہوں کہ method 2 سے ہی کام کر دیا کرو وہ زیادہ easy ہے method 2 میں کیا سے کرتے ہیں insert value simple map کا نام بتاتے ہیں آگے لگاتے ہیں square box اور اس square box کے اندر جو آپ نے key define کرنی ہو نا یعنی key رکھنی ہو وہ آپ کی بتاؤ گے تمہاروں میں کی رکھنی ہے 100 اس کے بعد لگاتے ہیں equal کا sign اور اس کے بعد جو آپ نے اس key کے اندر value رکھنی ہو وہ بتا رہتے ہیں تمہاروں میں value رکھنی ہے 10 تو یہ تھا method number 2 دیکھو کتنا easy ہے simple map کا نام square box کے اندر اس کی key اور اگے equal لگا کے یہ same like array کی طرح کام کر رہا ہے array ایسے array میں کرتے ہیں value آپ لکھتے ہو میں آپ کا array کا نام آگے square box اندر index کا نمبر اگے equal لگا کے اس کی value یہ same array کی طرح ہے ایسے 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 what is that that e first value 9 okay اسے تر رہے میں اسے تر لیا میں یہ بارد کل کر ہوں جو کیی ہوگی GRP ہے مارک 10 wir جس سٹہار اللہ نے اسے ترت � maximize کو کیسا ہوں کرنے ان کی عملیہ ہوں اساں devices میں's پر رہی دوسری رہا ہے میں اپس مقینی پلے از سر ط pergunta لو کرکش آئی Megan ہم baix کرنے تر رہیس خاصے لیا میں اسے تر اس سنہیں یہ sw communal multif یہا ہے ش اگر رہا ہے سنسات کی مقینی ۔ اور جس کے اندر ویلیو میں نے سٹور کرنی ہے فیفٹی اوکے جی دوستو یہ میں نے کیا کر لیا میں نے فائف ویلیوز ہوئے مائپ کے اندر ایڈ کر دی یہاں بلاحظ پر سامی کالن بھی آئے گا اوکے ہم نے یہاں تک کیا کر لیا ہم نے دو دو کام کر لیا ایک مائپ کے اندر ویلیو انزیٹ کرنا سیکھ لیا اور ایک مائپ کریٹ کرنا سیکھ لیا اب میں ایک دفعہ اس کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اور یہ دیکھو بیل کو ٹھیک execute ہو رہا ہے اب دوستو ہم مائپ کے اندر سے ویلیو جو ہے ارےز کیسے کر سکتے ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ کو تو ڈیلیٹنگ ڈیلیو 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 ڈیلیٹ کرنے کے لئے ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں مائپ کا نام آگے لکھتے ہیں ارےز میٹھ ہٹ ارےز ارےز فنکشن ہوتا ہے ہم نے پاس ایک اور اس ارےز فنکشن کے اندر ہم اپنی کی بتاتے ہیں جس کی جو آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہو تو یہاں پہ آپ ویلیو نہیں بتاؤ گے یہاں پہ آپ یہ جو ویلیو آپ نے دیئے ہیں یہ نہیں بتاؤ گے بلکہ جس مائپ کے جس رو کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہونا اس کی آپ کی بتاؤ گے جو آپ کی بتاؤ گے اس کو ڈیلیٹ کردے گا ہم اللہم نے کہا دیا 101 یہ جھنڈے گا کہ میرے مائپ کے اندر 101 نام کی کی ہے یس ہے تو یہ بسکلی اس پوری کی پوری رو کو ڈیلیٹ کردے گا یعنی یہ کی 101 اور اس کی ویلیو 20 اس کو کیا کردے گا مائپ سے ریموو کردے گا اسی طرح آپ نے رین جب ویلیو ریموو کرنی ہو ایک ساتھ ملٹپل ویلیو مائپ سے ریموو کرنی ہو وہ کیسے کرتے ہیں بڑا ایزی ہے اس کے لئے سیمپل ہم لکھتے ہیں اس کے لئے ہم سیمپل کیا رکھتے ہیں مائپ کا نام بتاتے ہیں اگر ایز سیم ایز فنکشن ہی ڈیلیو سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے ایز کرنا سٹارٹ کرنا ہے وہ ویلی آپ کی بتاؤ گے اس کے لئے آپ کی Direct نہیں بتاؤ گے بلد کہ آپ فائنٹ فنکشن ہی ڈیلیو کردے گے اس کے لئے آپ اپنی مائپ کا نام بتاؤ گے آگے ڈاٹ فائنٹ فنکشن رکھا گے اس فائنٹ فنکشن کے اندر آپ کی بتاؤ گے جہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کرنا سٹارٹ کرنا میں نے کہا کہ میں نے جو ویلی جہاں سے سٹارٹ کرنا اس کی ہے 100 اور پھر لگاتے ہیں درمیان میں کاما اور پھر آگے بتاتے ہیں اپنی اینڈنگ ویلی یعنی وہ اینڈنگ کی جہاں تک آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو جہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے وہ ویلی کی بتاتے ہیں فائنٹ فنکشن کے ساتھ اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ ویلی کی بتاتے ہیں جہاں تک آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے میں نے یہاں پہ کہا م.فائنٹ فنکشن کے تھو ہی میں نے اینڈنگ ویلی بتائی کیا بھلا 102 کی بتائی 102 اب یہ کیا کرے گا یہ 101 سے لے گر 102 تک یہ رینج آپ ویلی ساریڈ کر دے گا لیکن ایک بات یہا رکھی گا یہاں پہ جو آپ ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بتایا کی 102 یہ 102 کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا یہ بات یہا رکھی گا کیونکہ یہاں پہ جو ہم ڈیلیٹ کرنا ہے یہ اینڈنگ کی یہ اس کو انکلیوڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے جی یہ بس اوپر ویلیٹ دو ویلیٹ کرے گا 102 اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ یہ اینڈنگ ویلیٹ کو انکلیوڈ نہیں کرتا چلے اتنا ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو سکھا دیا اب اگر آپ نے ان ویلیٹ کو ڈسپلے کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے وہ بھی آپ بتائیتا ہوں تو ویلیٹ ڈسپلے کرنے کے لئے ہمیں ایک بنانا پڑتا ہے ایک آئٹریٹر کیا بنانا پڑتا ہے ایک آئٹریٹر تو ہم آئٹریٹر کیسے بنانا ہوتے ہیں اس کے لئے ہم لیکھتے ہیں map اور same map جیسے آپ نے map بنانا تھا ابھی ابھی same ویسے ہی آپ نے اٹریٹر بنانا ہے تو map کے اندر جو ڈیلیٹ اپ اپنے اوپر map بنانا کے لئے رکھی تھی وہ ہی سیم ڈیلیٹ اپ اپنے یہاں بھی دین ہی اور آگے ریزرشن پڑتے لگا گیا اب لیکھو کہ آئٹریٹر آئٹریٹر اور آئٹریٹر کا نام یہ سیم آپ پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہوں میں یہ آئٹریٹر آپ کو سمجھ آ چکا ہوں ہم نے پیچھے سیٹ پڑھا تھا ملتی سیٹ پڑھا تھا لسٹ پڑھا تھا سب میں ہم یہ آئٹریٹر پڑھتے آ رہے ہیں اب اس کے بعد آپ بتاتے ہو جناب یہاں پہ چونکہ map کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اتاکی ہے ایک اتہی یہ value سو یہ جو ہنا میں یہاں سے کار دیتا ہوں remove چلی یہاں سےREAM لگارانے دیں اس کو تو چلے میں یہ إدریریٹرزیو فونکشن نہ نالا اس کو کاری دیتا ہوں ختم کاری رننے دیتے ہیں چلے رنن دیتے ہیں صرف command کرو اوکی اب یہاں پہ دوستو back selection لگا کہ میں ایک لگنے کبھی علمہ کا بریک کیا کا مWAN ماں 拜 common üzerine تم نے دو چیزیں ڈیس پڑھ کے گو پہ آپ میک میں دو چیزیں ہوتی ہیں کوشک Go set اس میک سورت کے لئے消واجهرan تھی اب ہم نے پاتے لگا آئے اپنی فارلوب و ایٹریٹر کے پاسی کو اٹھا رہنے گا فارلوب کے اندر ہم واپنا پاس کے پاس اعمالا جامل پции ایک tightสورات کے哇anguard کا ایٹریٹر کا نام قیمت ہے ایک فنکشن ہوا تھا بگین کے نام سے جو ہمیں فرسٹ ہمارے map کی value دے دے گا اس کا value کو address دے دے گا اس کے بعد میں نے کہا جو میرا iterator ہے جب تک وہ not equal to ہو اس کے میرے map کی ending value کے address کے تو میرے map کے ending value کو address سے find ہوگا اس کے لیے ہم لگائیں کہ map کا نام آگے dot and function use کریں گے سو میں نے کہا جب تک یہ ending کے equal نہیں ہو جاتا تھا تب تک یہ loop چلتی رہے اس کے بعد ہم iterator کو one by one increment کریں گے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے iterator plus plus اپنے iterator کا نام آگے plus plus اس کے بعد follow key body اور اس کے اندر آگے آپ کیا کرو گے سی اوٹ کے ساتھ value display کرو گے value display کرنے کے لیے آپ simple iterator کا نام بتاؤ گے تو یہاں پہ دوستو چکے ہم نے دو value display کرنی ہے اور یہاں پہ آپ iterator کے شروع پہ static نہیں لگاؤ گے آپ کو بتا نا ہم بیسے تو iterator کی value display کرنے کے لیے ہم iterator کے شروع پہیسے static لگاتے ہیں چکے یہ pointer ہے لیکن یہاں پہ چکے ہم نے دوستو اپنی key اور value display کرنی ہے تو دوستو کی جو ہے وہ لینے کے لیے آپ لیکھو گے iterator کے نام کیا گیا سی ایرو لگا کے آپ لیکھو گے f i r st first یہ first بسکر لیے کیا ہے یہ first چونکہ آپ کے map میں کتنی value جائیں آپ کے map کی ایک row میں کتنی value جائیں ایک key ہے اور ایک value ہے تو key کو بسکر لیے وہ first سے denote کرتا ہے اور value کو وہ second سے denote کرتا ہے اس لیے آپ نے کہا iterator کے اندر جو first ہے یعنی جو key ہے وہ display کرو اور اس کے بعد آپ نے کہا one two three اور پھر آپ نے کہا iterator کے اندر arrow اس کے اندر جو second ہے یعنی جو second mean جو key value ہے وہ display کر دو اور اس کے بعد back selection دو دفع لگا کے آپ نے ایک space بھی دے دی ٹھیک ہے اب یہ یہ جو ہے display کر دے گا یہ سارا data جیتا ہے آپ کا یہ compile کرتا ہوں میں اس کو اور یہ دیکھو آپ کی key اور اس کی value key 100 اس کی value 10 پھر key 101 اس کی value 20 پھر key 102 پھر اس کی value ٹھیک ہے تو اس طرح ہر ایک لوگ کے ہر ایک iteration کے اندر اس نے key اور value display کرتا جا رہا ہے اب map کے اندر کچھ other functions بھی ہوتے ہیں جو آپ کو by default پہلے سے پتا ہیں other function کون کون سے ہوتے ہیں other functions اگر آپ نے یہ check کرنا ہو کہ آپ کے اس وقت map کے اندر کتنی number of values پڑی ہوئی ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس size function ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم اپنی map کا نام بتائیں گے اگر dot size function لکھ دیں گے تو یہ میں بتائے گا کہ ہمارے map میں کتنی number of values پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد اگر آپ نے یہ check کرنا ہوگا اس وقت maximum size کتنا ہے اس کے لئے آپ لکھو گے max size max size اور اس کے لئے آپ لکھو گے اپنی map کا نام اگر dot max size function لکھ دو گے اسی طرح دوستو اگر آپ نے یہ check کرنا ہو کہ کیا آپ کے map کے اندر کوئی value ہے یا نہیں تو یعنی آپ کا map empty ہے یا نہیں اس کے لئے ہمارے پاس empty function ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ کہا دیا empty so یہ جو empty function ہے یہ جو empty function ہے یہ بس کے لئے آپ کو zero یا one return کرے گا zero یا آپ کو تب return کرتا ہے جب آپ کا map empty نہیں ہوگا اور one آپ کو یہ تب return کرے گا جب آپ کا map empty ہی ہوگا تو یہاں میں نے کہا دیا map کا نام آگے dot empty function ٹھیک ہے جی اسی طرح دوستو ہمارے پاس ایک clear function ہوتا ہے تو اس کے لئے map کا نام بتا ہے آگے dot لکھ دیا clear یہ بس کے لئے کیا کرتا ہے یہ use ہوتا ہے جب آپ نے اپنے map کو clear کرنا ہوں مطلب map کے اندر جتنی values ساری کے ساری ایک ہی دفعہ delete کرنی ہے اس کے لئے map کا clear function use کرتے ہیں تو یہ ساری کے ساری ہمارے basic functions map کے اور اس کے اندر map کی different terminologies map کیسے بناتے ہیں map کے اندر iterator کے ثات value کیسے display کرتے ہیں تو اس کے کچھ ایسے function بھی ہوتے ہیں جو mostly use تو نہیں ہوتے ہیں لیکن اور بھی function ہوتے ہیں وہ آپ انٹرنیٹ سے سارچ خود بھی کر سکتے ہیں thank you so much then guys take care اللہ حافظ